بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی آڈیو بک لے کر حاضر ہوا ہوں جو تغلق سلطنت کے بانی غیاس و دین تغلق اور ان کے بیٹے محمد بن تغلق جنہیں جونا خان تغلق بھی کہا جاتا ہے کہ متعلق ہیں امید ہے ہمارے پچھلے سلسلوں کی طرح یہ سلسلہ بھی آپ کو پسند آئے گا اپیسوڈ ون دلی ناجانے کتنی مرتبہ مٹی اور بنی اجڑی اور بسی اینٹ سے اینٹ بج گئی اس کی اور پھر وہیں محل کھڑے ہو گئے اس کی گلیوں اور کوچوں میں پانی کی طرح انسانی خون بہا گھروں میں سفے ماتم بچ گئی کشتوں کے پشتے لگ گئے اور پھر چند ہی روز میں شہنائیاں بجنے لگی ایش و نشات کی محفلیں برپا ہونے لگی سادر کھنکنے لگے بادائے ناب کا دور چلنے لگا یہاں کے آسمان نے بادشاہوں کو بھیک مانگتے اور شہزادوں کو چیتھڑے لگائے دیکھا اور اسی آسمان نے یہاں فقیروں کو شہریار بنتے اور خستہ حالوں کو شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرتے بھی دیکھا دلی کی سڑکوں پر چوراہوں پر خلقت کا انبوہ جمع ہے جدر جائیے آدمیوں کا ایک سمندر نظر آئے گا جہاں قدم رکھئے آدمی ہی آدمی دکھائی دیں گے سلطان علاؤدین کھل جی کے اہد حکومت میں اس طرح کی ازادی اجتماع ایک غیر معمولی سی بات تھی لیکن آج اسی غیر معمولی بات میں خود سلطان علاؤدین کھل جی جیسا وقت کا سکندر آزم بھی شریک تھا وہ اپنے مساہبوں ندیموں افسروں اور وزیروں کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر آنے والے لشکر کا انتظار کر رہا ہے یہ وہ لشکر ہے جس نے ایک بہت بڑے خطرے سے دلی کو دلی کے باشندوں کو اور ہندوستان کے پائے تخت کو بچا لیا اس نے تاتاری ٹڈڈی دل کا قلعہ کمہ کر دیا تاتاریوں کا سہل سبق سیر ایشیا کے دوسرے مقامات پر گارتگری کرتا شہروں کو لوٹتا لوگوں کو قتل کرتا مردوں کی گردن کاٹتا عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بناتا اب اتنا جری ہو چکا تھا کہ اس نے ہندوستان کو بھی تاکہ اور پھے در پہ کئی چھوٹے اور بڑے حملے کیے یہ تاتاری بڑے خونخوار تھے انسان کی ان کی نظر میں ذرا وقت نہ تھی یہ انسانوں کا شکار کرتے تھے عورتوں کی آہیں زخمیوں کی فریاد بھوڑوں کے نالے ان کے دل پر ذرا اثر نہیں کرتے تھے یہ ان چیزوں کا مزاق اڑاتے تھے یہ انسان کی بے بسی پر اس کی تباہی پر اس کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر خوش ہوتے تھے اور بڑے ذوق و شوق سے یہ تماشاں دیکھتے تھے اس ناٹک کے یہ ایکٹر بھی تھے اور ڈائریکٹر بھی انہوں نے شہروں کو فتح کیا لوٹا پھر وہاں کی عمارتیں ڈھا دی پھٹی کا ڈھیر بنا دیا ایک انسان کو بھی زندہ نہ چھوڑا پھر لاشوں کو رونتے پامال کرتے اپنے ساتھ بے شمار مالِ غریمت اور لا تعداد لونڈیوں اور گلاموں کا کافلہ لے کر آگے بڑھ گئے ان کے موں کو خون لگ گیا تھا انسانی خون جب تک یہ انسانوں کا شکار نہ کر لیں بے گناہوں کو قتل نہ کر لیں اس وقت تک انہیں چین نہ آتا تھا ایک خلاسہ محسوس ہوتا تھا اپنی زندگی میں تاتاریوں کے نام سے دنیا لرز رہی تھی ان کا وجود کہرے خداوندی اور عذابِ الہی کا نمونہ تھا یہ انسان تھے لیکن انسانوں کے قاتل تھے انسانیت کے دشمن تھے جس طرح ایک شکاری ہرنیوں کا گول دیکھ کر بیتاب ہو جاتا ہے اسی طرح تاتاری سورما آدمیوں کو دیکھ کر بیتاب ہو جاتے تھے اور اس وقت تک انہیں قرار نہ آتا تھا جب تک شکار نہ کر لیں آدمیوں کا شکار اپنے جیسے آدمیوں کا شکار ان تاتاریوں نے بڑی بڑی حکومتوں کے تختے اُلڑ دیئے نامور بادشاہوں اور شہنشاہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا انگنت گھر برباد کر دیئے انگنت شہر ویران کر دیئے ان کی صفاقی درندگی اور بہیمیت کا یہ عالم تھا کہ جس شہر کو لوٹتے تھے فتح کرتے تھے وہاں کے انسانوں کو قتل کرنے کے بعد وہاں کے جانوروں تک کو دشمن قرار دے کر حلاق کر دیتے تھے پرندوں کو بھی مفتو شہر کی لوگوں کو جس طرح بے دردی سے قتل کرتے تھے اسی صفاقی سے وہاں کے کتوں، بلیوں، چوہوں، کبوتروں اور دوسرے پرندوں تک کو مار ڈالتے تھے یہی تاتاری جو مغل بھی کہلاتے تھے اب دوسری طرف سے فارغ ہو کر ہندوستان کا رخ کر رہے تھے ہندوستان سونے کا شہر ہیرے جواہر کا شہر موٹی اور چاندی کا شہر وہ چاہتے تھے ہندوستان کی تقسیم کر لیں اس بڑے اور عظیم ملکی اینٹ سے اینٹ بچا دیں اس کے شہروں کو ویران کر دیں اس کے باشندوں کو تہہ تیگ بے درے کر دیں یہاں کا علم دریا برد کر دیں اس دیس کی تہذیب، تمدن، معاشرت اور ثقافت کو اس طرح قتل کر دیں کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہنے پائے یہی کچھ وہ دوسرے شہروں میں کرتے آئے تھے یہی کچھ اب وہ یہاں بھی کرنا چاہتے تھے یہی ولولہ تھا جو بار بار انہیں اکساتا تھا اور وہ ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک لشکرے گیران کے صورت میں اس طرف بڑھتے تھے لیکن اب ہندوستان پر علاؤدین کھلجی حکمران تھا جو اپنے وقت کا سکندر تھا جہاں بانی اور جہانداری کے فن میں جو اپنا جواب نہ رکھتا تھا جس کے نام سے بڑے بڑوں کا پتہ پانی ہو جاتا تھا اس نے اس طوفان کو پامردی اور حوصلہ اور بہادری کے ساتھ جھیلا کچھ اپنے دست و بازو کے بل پر کچھ بزرگوں کی دعاؤں اور کرامتوں کے باعث ایک مرتبہ جب تتاری کتلو خان کی سرکرتگی میں دفعتن بے سان و غمان قضائے مبرم کی طرح دلی کی فصیلوں تلے ایک بہت عظیم و شان لشکر کی صورت میں نمودار ہوئے تو خلجی کے چھکے چھوٹ گئے وہ جنگ کے لیے بالکل تیار نہ تھا اس نے کوئی جنگی تیاری نہیں کی تھی اسے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ تتاری دلی تک پہنچ جائیں گے اور اسے خبر بھی نہ ہوگی اس موقع پر اس کی ساری شجاعت دلیری حوصلہ مندی اور جنگی مہارت دھری رہ گئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی رحمت اللہ علیہ کی ایک نظر توجہوں نے بگڑا کام بنا دیا دوسرے دن صبح اٹھ کر جو اس نے دیکھا تو تتاریوں کا کہیں پتا نہ تھا اس کے بعد کھل جی چوکنہ ہو گیا اس نے یوری سے تتار کے دفاع کی تیاریاں مکمل کر لی اور دلی سے باہر اس حجوم کے مقابلے کا بندوبست کر لیا اس نے اپنے آوردے گویندے اور جاسوس منتشر کر دیئے رتی رتی کی اور پل پل کی خبر لاتے اور اسے فوراں معلوم ہو جاتا کہ تتاریوں کا لشکر کب چلا کہاں ہے کس جگہ اس نے پڑاؤ کیا ہے کون سا راستہ اختیار کیا ہے اور پھر فوراں ان کی سرکوبی کا بندوبست کر دیتا تتاریوں کی سرکوبی کا فریضہ اس نے اپنے ایک منچلے بہادر اور وفادار سردار غازی ملک غیاسودین تگلک کے سپرد کر رکھا تھا اور واقعہ یہ ہے کہ وہ اس اعتماد کا اب تک ہر طرح سے اہل ثابت ہوا تھا اس نے بیسیوں مرتبہ تتاریوں کا مو پھیر دیا اور ان کا کسبل نکال دیا یہی حال اس کے نو عمر اور ہونہار بیٹے جونہ خان کا تھا جونہ خان آج تتاریوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دے کر اپنے شہنشاہ کے حضور میں حاضر ہو رہا تھا اور شہنشاہ خود اس کی پیشوائی کے لیے اپنے محل سے اپنے پائے تخت سے باہر آ کر سراپا انتظار و اشتیاق بنا کھڑا تھا جونہ خان کے آنے سے پہلے اطلاع مل گئی تھی کہ اس مرتبہ بھی اس دلیر اور جیال سپاہی نے وحی کیا جو ہمیشہ سے کرتا آتا تھا دشمن کے چھکے چھوڑا دیئے اس پر ایسا حملہ کیا وہ پیٹھ دکھانے اور بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور اب اس سے نپڑ کر فاتح و فانم واپس آ رہا ہے اس نے تتاریوں کے خطرے سے اپنے ملک کو اپنی قوم کو اپنے آقا کو ایک عرصے کے لیے مطمئن کر دیا تھا اس نے وہ کارنامہ انجام دیا تھا جس کی داد دینے جس کی ستائش کرنے اور جسے سرانے کے لیے علاؤدین جیسا باوقار سلطان بنفس نفیس استقبالے کناہ موجود تھا یہ بہت بڑا فخر تھا یہ ایسا فخر تھا جو اب تک جونہ خان کے علاوہ کسی کو حاصل نہ ہو سکا تھا دنیا میں کم ایسے بیٹے ہوئے جو باپ کے لیے مایہ فخر ہو جو باپ سے بھی آگے بڑھ جائیں دنیا میں کم ایسے باپ ہوتے ہیں جو اپنے بیٹے پر فخر کرے اور اسے اپنے سے آگے بڑھ جانے دیں لیکن جونہ خان ایسا ہی بیٹا تھا جو اپنے باپ کے لیے باعث فخر تھا جس پر اس کے باپ کو فخر تھا شہنشاہ علاؤدین کھل جی ساراپا اشتیا کو انتظار بنا کھڑا تھا اس نے اپنے ایک مساہب سے کہا جونہ خان اب تک نہیں آیا کہیں کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا مساہب نے شہنشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا جہاں پناہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ اب آتا ہی ہوگا ایک دوسرے مساہب نے عرض کیا جہاں پناہ جونہ خان کا بہت خیال کرتے ہیں سلطان نے زیر لب تبسم کے ساتھ فرمایا ہاں اور وہ اس کا مستحق بھی ہے اس عمر میں جس ضرورت اور حمد کے ساتھ اس نے بڑے بڑے دشمنوں کی سرکوبی کی ہے اور جس طرح بار بار اس نے تاتاریوں کے چھکے چھڑائے ہیں وہ اسی کا حصہ ہے وہ ہمارا وفادار اور جان نصار ہے صرف وہی نہیں اس کا باپ غیاس و دین بھی ہمارا وفادار اور جان نصار ہے ان باپ بیٹوں پر ہمیں فخر ہے وہی مساہب عرض پرداز ہوا جہاں پنہ نے بجا ارشاد فرمایا ایسا ہونا بھی چاہیے اسے تو بارگاہ خواجہ سے بشارت بھی مل چکی ہے سلطان نے حیرت اور تعجب کے ساتھ پوچھا بشارت؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بولا جہاں پنہ کی طرح جونہ خان بھی حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت العالی سے بے پنہ عقیدت رکھتا ہے اکثر وہاں حاضر ہوتا رہتا ہے اور حضرت کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے چنانچہ ایسا ہی ایک موقع پر حضرت نے اس کی طرف شفقت بری نظروں سے دیکھا اور اپنے کسی عقیدت مند سے فرمایا میت آفت ستارہ بلندی یہ سن کر سلطان خوش ہو گیا اس نے کہا بے شک اس کا تالے یاور ہے بے شک اس کا ستارہ اقبال چمک رہا ہے بے شک وہ ہر طرح کی ترقی کا سزاوار اور مستحق ہے اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم اسے زیادہ سے زیادہ نوازیں گے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ گرد اڑی اور جب گرد کا پردہ چاک ہوا تو ایک عظیم لشکر آتا ہوا دکھائی دیا جونہ خان سب سے آگے تھا سلطان کو دیکھ کر گھوڑے سے کود پڑا اور قدم بوس ہوا سلطان نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اس کی پیشانی چومی اور اس یادگار فتح پر اسے مبارک بات دی جونہ خان کو اپنے ساتھ لے کر سلطان شہر میں داخل ہوا اہلیان شہر نے بھی اس نو عمر فاتح کا جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا فوراں ہی دربار منقید ہوا دربار میں جونہ خان نے وہ مال غنیمت پیش کیا جو حاصل کیا تھا اور مال غنیمت کے علاوہ کٹے ہوئے سروں کا ایک بہت بڑا زخیرہ بھی یہ تاتاریوں کے سر تھے یہ ان لوگوں کے کٹے ہوئے سر تھے جنہیں دوسروں کے سر کٹنے میں مزہ آتا تھا جو کھیرے ککڑی کی طرح انسانوں کے سر کٹنے دیکھ کر سلطان بہت خوش ہوا اس نے جونہ خان کو ایک مرتبہ پھر گلے لگا لیا اور فرمایا یہ انسانوں کے سر نہیں وحشی درندوں کے سر ہیں انسانیت کے قاتلوں کے سر ہیں یہ ان لوگوں کے سر ہیں جن کے نزدیک انسانی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں اس موقع پر سلطان والا شان نے جونہ خان کو جو آگے چل کر تکلک کے نام سے مشہور ہوا اس کے سابق نامات میں اس کے منصب میں ترقی کی اور اسے وہ خطاب عطا فرمایا جو اب تک کسی کو نہیں دیا تھا غازی دوران اور غازی ملک غیاسو دین تکلک کا بیٹا غازی دوران یعنی جونہ خان اس نو عمر اور نوجوان پر جس طرح شہنشاہ کو فخر تھا اسی طرح اس نامور سورما باپ کو بھی فخر تھا وہ مطمئن تھا کہ جونہ خان اس کی جگہ سنبھال سکتا ہے اور اس سے زیادہ شاندار اور یادگار کارنامے انجام دے سکتا ہے اور قضاء و قدر کے فرشتے اس خیال کی تائد کر رہے تھے ہاں قضاء و قدر کے فرشتے اس کی تائد کر رہے تھے لیکن خود یہ بھی اپنے متعلق جہد حیات وہ کارنامے وہ لازوال کارنامے انجام دینے والا تھا جو رہتی دنیا تک اس کا نام میں نیک زندہ رکھنے کے لئے کافی تھے اس نے جو کارنامے انجام دیئے تھے اور جو انقریب دینے والا تھا کترت کی طرف سے بہت جلد اس کا انام ملنے والا تھا جس سال جونہ خان کی ولادت ہوئی اسی سال بلبن کی بھی وفات ہوئی اس وقت سے لے کر علاو دین کھل جی کی تخت نشینی تک جو دس سال گزرے ان میں تگلک کی کوئی شخصیت نہ تھی نہ سلطان معیزو دین کیقباد کے اہد میں تگلک کا ذکر ملتا ہے اور نہ سلطان جلال الدین فیروز کھل جی کے دور میں سلطان علاو دین کھل جی کا زمانہ شروع ہوا تو جونہ خان کی عمر دس سال تھی انہی دنوں اس کی رسائی بادشاہ کے بھائی علاو خان حاکم سندھ کے دربار تک ہو گئی تگلک علاو خان کے خادموں میں داخل ہو گیا پہلے پیادوں میں بھرتی ہوا پھر ترقی کر کے اپنے مالک کا منظور نظر بن گیا علاو خان کے حکم سے تگلک کا نام سواروں کے رسالے میں لکھ لیا گیا سواروں کے درمیان وہ مثل آفتاب کے چمکنے لگا علاو خان نے اس کو سواروں کا افسر مقرر کر دیا پھر شاہی استبل کا داروگا بنا دیا کچھ عرصے بعد اور بھڑا اور تگلک علاو خان کے خاص مصاحبوں اور امیروں میں داخل ہو گیا پھر تو برابر بڑھتا ہی چلا گیا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں سے کہیں جا پہنچا پیادوں میں داخل ہوا تھا مگر جلد سے جلد سواروں میں پہنچ گیا تنگ اور چست پوشاک پہن کر نیزہ ہاتھ میں لیے کلگی دار ٹوپی سر پر رکھ کر تیز اور قوی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی شجاعت و مردانگی کے جہور دکھانے لگا لڑائی کے میدان میں آن کی آن میں حریفوں کو مغلوب کرتا دشمنوں کے مو پھیر دیتا صفوں کو چیرتا فوجوں میں حلچل ڈال دیتا حملہ اور مغلوں یعنی تاتاریوں پر وار کرتا آخر فتح کا سہرہ اسی کے سر رہتا تگلک کی شہرت رفتہ رفتہ سلطان علاو دین کھل جی کے دربار تک جا پہنچی سلطان نے تگلک کو بلایا اور بڑی قدر کی اور غازی ملک کا خطاب عطا کیا غازی ملک کا خطاب معمولی نہ تھا اور کسی معمولی شخص کو دیا بھی نہ جاتا تھا یہ کچھ ایسا خطاب تھا جسے حاصل کرنے کی گرس سے ہر جنگجو سردار یا سپاہی لڑائیوں کی بھڑکتی ہوئی آگ میں گز جایا کرتا تھا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جب کامیاب ہوتا تو کہیں جا کر اس کو یہ خطاب نصیب ہوتا خطاب تو ہزاروں تھے جن کو بادشاہ اپنی خوشی سے دے دیا کرتا تھا جس کو چاہتا مہد الملک بنا دیتا صدر جہاں بنا دیتا خانے قانا بنا دیتا اللہ الملک بنا دیتا مگر غازی کا خطاب ایسا سستہ نہ تھا اس کے لئے تو بادشاہ خود ترستہ تھا اور جب تک دنیا غازی نہ کہہ دیتی اس وقت تک بادشاہ نہ خود غازی کہہ سکتا نہ دوسروں کو یہ خطاب دے سکتا اسے خطاب کی خاطر سلطان محمود غزنوی برسوں لڑا تیمور عمر بھر ماورہ النہر ترقیستان ایران اور ایشیا کوچک میں لڑتا پھیرا اور غازی بننے کے لالج میں آخر ہندوستان آیا یہاں بھی جان توڑ کر لڑا لیکن غازی نہ کہلانا تھا نہ کہلائا یہ حسرت دل ہی میں لے گیا بابر بتیس برس تک ماورہ النہر افغانستان اور ہندوستان میں لڑتا رہا مگر غازی نہ کہلائا جب بڑی بڑی قربانیا کر کے کنواہ کی جنگ فتح کی تو دنیا کو اپنا انتہائی وقار دکھانے کی امانگ دل میں پیدا ہوئی اس وقت بابر کی نگاہ میں سوائے غازی کے کوئی خطاب نہ جچا خود ہی غازی کا خطاب اختیار کر لیا لیکن اصل یہ ہے کہ یہ خطاب کسی کے دینے دلانے سے نہیں ملتا جنگ جو میں کوئی خاص جہور ہوتا تھا جسے دیکھ کر ہر شخص پکار اٹھتا تھا کہ یہ غازی ہے اور جب زمانہ تسلیم کر لیتا تھا تو اس وقت کا بادشاہ یہ خلیفہ خاص طور پر اس شخص کو غازی کے لقب سے نامزد کر دیا کرتا تھا اسے خطاب کے ملنے کا حال ملتان کی ایک مسجد پر تگلک نے خود لکھوایا تھا کہ میں نے تیس مرتبہ مغلوں سے لڑ کر ان کو شکست دی اس لیے ملک غازی کا خطاب حاصل کیا ابن بطوتا نے اس قطبے کو پڑھا تھا اور اپنے سفر نامے میں بھی لکھا ہے جونہ خان کی طبیعت قدرتن تیز تھی تحصیل علم کا بے حد شوق تھا بغیر استاد کے بھی بہت کچھ نکال لیتا استادوں کی مدد سے تو تھوڑے عرصے میں کہیں کا کہیں پہنچ گیا اٹھائیس یا انتیس برس کے سن میں جونہ خان فارگل تحصیل ہو گیا تھا دنیا کا کوئی علم ایسا باقی نہ رہا تھا جس سے اس کو بخوبی واقفیت حاصل نہ ہو گئی ہو وہ علم دین میں بھی ماہر تھا اور علم حدیث میں بھی علم کلام میں بھی علم طب میں بھی اور علم ریاضی میں بھی اور علم تاریخ میں بھی اور علم نجوب میں بھی معقول میں بھی منقول میں بھی اس کی عقل تیز تھی اور حافظہ غزب کا تھا دقیق سے دقیق بات اور پہچیدہ سے پہچیدہ معاملہ جھٹ پٹ سمجھ لیتا ایک دفعہ کسی واقعہ کو پڑھ لیتا یا سن لیتا پھر برسو نہ بھولتا اور اس کی تاریخ اور تفصیل بھی اس کے ذہن سے نہ نکلتی وہ زیادہ تر عالموں اور فلسفروں کی صحبت میں بیٹھا کرتا اور شیخ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ اور شیخ رکن الدین ملتانی رحمت اللہ علیہ جیسے مشایق سے عقیدت رکھتا مشایق کی صحبت میں اسے حقائق نظر آنے لگے اور وہ تصوف کے مزے لینے لگا تیر اندازی، نیزہ بازی، شمشیر زنی اور شاہ سواری میں بھی جناہ خان نے خوب مہارت حاصل کر لی نشانے پر تیر لگانے اور بڑھ بڑھ کر نیزہ مارنے اور تلوار چلانے میں اس نے کمال حاصل کر لیا اسی پر بس نہیں وہ ایک فصیل بیان مقرر بھی تھا اس کی تقریر میں بلا کی روانی اور شیرینی تھی نہ وہ رنگہ رنگ مزامین کے بیان کرنے سے تھکتا اور نہ اس کلام سننے سے سننے والے اکتاتے ایسا شیری زبان اور خوش بیان بادشاہ ہندوستان میں اب تک نہ ہوا تھا اس کی تقریر لوگ گھنٹوں سنتے لیکن سیری نہ ہوتی وہ علم مجلس سے بھی خوب واقف تھا ہر قسم کے آدمیوں سے ملتا اور ہر قوم و قبیلے کی محفلوں مجلس میں بیٹھتا ہر ایک سے گفتگو کرتا اور تبادلہ خیال کرتا رہتا اس طرح اس کی واقفیت بہت بڑھ گئی تنگ نظری دور ہو گئی اور فراخ دلی پیدا ہو گئی تاثب اسے چھو بھی نہ گیا تھا ایسا شخص ترقی اور عروج سے محروم نہیں رہ سکتا تھا آج جو خطاب اسے ملا تھا وہ ترقی اور عروج کا پہلا زینہ تھا یہ زینہ چڑھنے کے بعد پھر وہ برابر آگے ہی بڑھتا رہا پھر ایک لمحے کے لیے بھی اس کے قدم پیچھے نہیں ہٹے وہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا یہاں تک کہ ایک روز اس منزل پر پہنچ گیا جو انسانی آرزو کی انتہا ہے دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو سہارا لے کر آگے بڑھتے ہیں سعی و سفارش سے ترقی کرتے ہیں پہنچا دیتی ہے لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جنہیں کوئی سہارا حاصل نہ ہو جن کی سفارش کرنے والا کوئی نہ ہو جو خاندانی وجہت اور عمرہ و حکام کی پشپناہی سے محروم ہو جونا خان انہی لوگوں میں سے تھا بے شک اس کا باپ زندہ تھا اور بہت بڑے منصف پر فائز تھا بادشاہ کی نظر میں اس کی وقت بھی تھی اس نے ناقابل فراموش کارنامے یورش تاتار کے سلسلے میں انجام دیئے تھے لیکن جونا خان کا احزاز اس لیے نہیں تھا کہ وہ غیاس الدین تغلق کا بیٹا تھا اس لیے کہ اس نے اپنے دست بازو کے زور پر یہ مقام حاصل کر لیا تھا یہی وجہ تھی کہ عام و خاص ہر حلقے میں وہ غیر معمولی احترام کی نظر سے اس نوامری میں دیکھا جانے لگا تھا ایسے لوگ جو صرف اپنے کسبل پر آگے بڑھیں اور چھا جائیں بہت کم ہوتے ہیں اور بلا شبہ جونا خان کا شمار انہی لوگوں میں تھا لیکن یہ تو ابتدا تھی انجام کا آگاز یہ شاندار ابتدا ایک نہایت شاندار انجام کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی دنیا کی تاریخ میں بہت سی ایسی شخصیتیں ملتی ہیں جو کچھ نہ تھی لیکن سب کچھ بن گئی جن کی زندگی کا آگاز خلافت سے ہوا تھا اور انجام امارت پر جنہوں نے ایک سپاہی کی حیثے سے زندگی شلو کی اور ایک بادشاہ کی حیثے سے ختم کی لیکن یہ شخص یہ آمیروں بادشاہوں اور فرما رواوں کی سف سے بھی آگے نکل جانے والا تھا لیکن ابھی نہیں علاؤدین کھل جی مر گیا وہ بادشاہ مر گیا جس کی شمشیر خارہ شگاف سے دنیا کامتی تھی جس کا نام سن کر بڑے بڑے شیر دل بیدے لرزاں کی طرح کامتے تھے جس کے دب دباؤ تن تنہ کا یہ عالم تھا کہ شہانے وقت جھک کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے جس کا شوکت و حشمت کا یہ حال تھا کہ ہندوستان سے باہر کے ممالک میں بھی اس کا نام شہرت کا نشان تھا تاجدارانے باوکار شہر یارانے روزگار اس کا نام سن کر سہم جاتے تھے وہ بلا کا منچہ تھا کڑا یعنی علاباد سے اپنی شہزادکی کے عالم میں یک بیک اٹھا دریاؤں میدانوں کوہستانوں کو پھلانتا اور رونتا اپنی تھوڑی سی فوج کے ساتھ جنوبی ہند کی ایک عظیم مملکت دیوگری میں پہنچا اور آن کی آن میں شہر بھی فتح کر لیا اور قلعہ بھی وہ اس غزب کا حسلہ من تھا کہ نہ پہاڑ اس کی راہ کا پتھر بن سکتا تھا نہ دریائے بے کراں اس کے پاؤں کی زنجیر وہ نیڈر تھا بے خوف تھا جیالہ تھا اس نے رنطم بور کا ناقابل تسخیر قلعہ فتح کیا اس نے بڑے بڑے نوابوں راجوں اور مہاراجوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا وہ پہلا ہندوستانی تھا جس نے متحدہ ہندوستان کا خواب دیکھا تھا اور اسے عملی جمع پہنا دیا اس کی حکومت دہلی سے لے کر راس کماری تک پھیلی ہو بھی تھی علاؤدین مر گیا موت کا بے رحم ہاتھ جب بڑھتا ہے تو کوئی ریائت نہیں کرتا علاؤدین پر بھی موت تاری ہو بھی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا کتب الدین مبارک شاہ بڑے باپ کا نکمہ بیٹا علالعظم باپ کا نالائک فرزن کتب الدین مبارک شاہ سریرِ آرائے مملکت ہوا اور جس دن اس نے جامعہ شہریاری زیب تن کیا اسی دن سے مسلمان زبوحالی کا شکار ہونے لگے دلی پر ویرانی بھرسنے لگی اور خود اپنے لیے بھی اس نے بدنامی رسوائی اور زلتِ اسباب فراہم کر لیے تاریخ کسی کے ساتھ دوستی کا پیمان بانتی ہے نہ دشمنی کا عہد کرتی ہے وہ نہ کسی کی دوست ہے نہ دشمن وہ ایک آئینہ ہے روحِ خوب اور چہرہِ زشت کو بے کم و کاست نظر کے سامنے کر دیتی ہے جو اچھا ہے وہ اچھا ہے جو برا ہے وہ برا ہے برا اچھا نہیں ہو سکتا اچھا برا نہیں ہو سکتا وہ تو ایک کیمرہ ہے جو خد و خال کی رہنائی جس طرح اجاگر کرتا ہے اسی طرح اس کی بدنمائی بھی آشکارہ کر دیتا ہے تاریخ خاص فیصلہ یہ ہے کہ کتب و دین مبارک شاہ نا اہل بادشاہ تھا اسے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اگر وہ اس پر قائم رہتا خوبی اور سلیکے کے ساتھ اس سے استفادہ کرتا تو تھاٹ کی زندگی بسر کر سکتا تھا لیکن اس عظیم ورسے کو اس نے ضائع کر دیا خود بھی سلامت نہ رہا اپنی قوم کو بھی مبتلائے مصیبت کر گیا اور وہ ملک کو تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑا کر گیا لیکن جو کچھ ہونے والا تھا وہ ہو کر رہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی کتب و دین مبارک شاہ جلوہ آرائے تخت خسروی ہوا لیکن اس تخت نے اسے پھینک دیا تاج اس کے سر سے گر پڑا حکومت اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور وہ انتہائی بیبسی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس نے تخت پر بیٹھتے ہی وہ گل کھلائے کہ ان کا آج تک شور مچا ہوا ہے سترہ برس کی عمر اٹھتی ہوئی جوانی سلطنت کی باغ ہاتھ میں آئی تو دماغ میں دولت کا نشہ چڑ گیا اور عیش و عشرت اور نشات کا بازار گرم ہو گیا ایک ہندو بچے کو خسرو کا خطاب دے کر سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا وہ گجرات کا رہنے والا تھا وہ گجرات کا رہنے والا تھا بچہ سا شاہی دربار میں آیا اور کسی ادنا خدمت پر محمور ہو گیا یہ علاؤ دین کھل جی کے زمانے میں ماں اپنے بھائی کے گلام بنا کر بچہ سا لیا گیا تھا جب سلطان کتب الدین مبارک شاہ کا دور شروع ہوا تو اس کے دن پھرے وہ بادشاہ کا منظور نظر ہو کر خسرو خان کہلیا یہ پردادی ہندو تھا بعد میں اس کا نام حسن رکھا گیا اور سلطان کتب الدین مبارک شاہ نے اسے اپنے امیروں میں داخل کر لیا اور بڑھا چڑھا کر وزارت کا عہدہ دے دیا اور خسرو خان کا خطاب عطا کیا حقیقت یہ ہے کہ خسرو خان اصل میں ہندو تھا چنانچہ ہندووں کی طرف داری کرتا رہتا تھا بادشاہ کا استاد غازی خان اسی سبب سے خسرو خان سے نفرت کرتا تھا اور چونکہ وہ بادشاہ وقت کا محبوب و مطلوب تھا اس لیے وہ بے پروا تھا بے خوف تھا کوئی بڑی شخصیت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی وہ بن مانی کرنے میں بلکل آزاد تھا محبوب